اگر کہیں پہ لاؤ کی کوئی کتاب آ رہی ہو تو وہاں پر وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جس کا تعلق قانون سے ہو قرآن ہسٹری اور تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں پھر قرآن نے جناب ابراہیم کا ذکر کیوں کیا جناب نوح کا ذکر کیوں کیا جناب موسیٰ و عیسیٰ علیہ نبینا کا ذکر کیوں کیا جناب شعیب کا ذکر کیوں کیا جناب یوسف علیہ نبینا کا ذکر کیوں کیا جناب یاکوب کا ذکر کیوں کیا یہ اتنے انبیاء کا قرآن کریم نے ذکر کیوں کیا سوال یہ ہے اگر یہ سوال واضح ہو جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم آزاداری کیوں کرتے ہیں قرآن کریم نے ان انبیاء کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا تاکہ آپ ان انبیاء کی ذاتی اور شخصی زندگی کو پہچان جائیں در حقیقت قرآن نے جو ان انبیاء کا تذکرہ کیا وہ اس وجہ سے کہ اگر ہم تمہارے سامنے نوح کا ذکر کر رہے ہیں تو تمہارے سامنے واضح ہو جائے کہ ایک بندگی خدا کی کس طرح ہوتی ہے اگر ہم ابراہیم کا ذکر کر رہے ہیں تو تمہارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ خدا کا صحیح مواہد کون ہے اگر ہم موسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو موسیٰ کے فضائل کو مد نظر رکھے کر رہے ہیں اور ان فضیلتوں کی جانب تمہیں متوجہ کرانا ہے لہٰذا ان انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں وگرنا تاریخ نہیں دہرانی ہے تاریخ دہرانا ہوتا تو ہم تاریخی کتاب بیان کرتے لیکن ہمیں کردار بتانا تھا تاکہ مومنین جب ان کردار کو سنیں تو اپنے کردار کو ان کردار کے آئینے کے سامنے لے جائیں اور اپنے کردار کو سماریں معلوم ہوا قرآن میں جو انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ آئینے قرآن کے سامنے ہم اپنے کردار کو لے جا کر ابراہیمی کردار میں سوالیں اسماعیلی کردار میں سوالیں موسیٰ کے کردار کو اپنائیں جنابِ عیسیٰ کے کردار کو اپنائیں پس قرآن نے انبیاء کا ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ انبیاء کے کردار سے ہم اپنے کردار کو سوالیں بس یہی وجہ ہے ہماری ازاداری کرنے کی ہم شہداء کربلا کا تذکرہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ شہداء کے کردار کے آئینے میں اپنے کردار کو ہم سوار سکے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد ہے چونکہ تربیت میں ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے وہ آئیڈیل بنا کے پیش کرنا کہ دیکھو یہ تمہارے آئیڈیل ہیں دیکھو یہ تمہارے آئیڈیل ہیں ازاداری سید شہداء در حقیقت ہمارے سامنے آئیڈیل کو پیش کرتی ہے دیکھو اگر شجاعت چاہیے تو شجاعت کا آئیڈیل عبل فضلی لباس ہے دیکھو اگر عیسار چاہیے تو عیسار کے آئیڈیل شہداء کربلا ہیں دیکھو اگر مروت چاہیے مردانگی چاہیے تو آؤ کربلا میں علی اکبر کی شہادت کو دیکھو اور مروت و مردانگی کو پہچانو یہ کردار سازی ہے کربلا کا ذکر کہ ہمارے کردار کو سوارا جائے پس ایک وجہ ازاداری کی وہ یہ کہ مومنین کو یا یوں کہوں عالم انسانیت کو فضیلتوں کی جانی متوجہ کرنا اور بہت سے ریزن ہیں ایک آخری ریزن ارز کروں اور اپنے موضوع پر آ جاؤں وہ آخری ریزن یہ تاکہ انسانیت کا کربلا والوں سے دلی لگاؤ ہو جائے ازاداری کرنے کا ایک مقصد تاکہ انسانیت کربلا سے قلبی تعلق پیدا کر لے چونکہ تعلقات کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض تعلقات ظاہری ہوتے ہیں یہ ظاہری تعلقات بہت آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں جب تعلقات ظاہری ہوتے ہیں تو کبھی پیسہ ان تعلقات کو ختم کر دیتا ہے کبھی شہرت ختم کر دیتی ہے کبھی خوف ختم کر دیتا ہے کبھی لالچ ختم کر دیتی ہے ظاہری تعلقات جن کے تھے انہوں نے خط بھیجا لیکن جب حسین آئے تو نسرت حسین کے لیے نہیں اٹھے لیکن جس کا تعلق ظاہری نہیں تھا دلی تعلق تھا اسے حسین نے خط بھیجا تو حبیب بن کر کربلا پہنچا حضاداری سید الشہدہ یعنی کربلا سے وابستہ ہو جانا دلی لحاظ سے اب ہمیں ہر سال اپنے آپ کو دیکھنا اور چک کرنا چاہیے آیا وہ قلبی تعلق پیدا ہوا یا قلبی تعلق نہیں پیدا ہوا چونکہ حضاداری سید الشہدہ کا مقصد یہی ہے کہ عائمہ خدا سے اور عائمہ تاہرین سے مومنین کا جو تعلق ہو وہ دینی اور وہ قلبی تعلق ہو ظاہری تعلق نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم امام بارگاہوں میں ہمارا کردار کچھ اور ہو اور امام بارگاہ کے باہر ہمارا کردار کچھ اور ہو جس کا تعلق دل کا ہوتا ہے وہ امام بارگاہ میں بھی سج بولتا ہے اور امام بارگاہ کے باہر بھی سج بولتا ہے چونکہ تعلق دلی ہے حسین جس کے دل سے کبھی نہیں نکلتے وہ ہمیشہ حسینی رہتا ہے ہم وہ نہیں ہیں جو موسم کی بنیاد پر حسینی بنے ہمیں قلبی طور پر حسینی بنانے کا جو مشن اٹھا رکھا ہے وہ انہی ازاداریوں نے اور اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں جو ٹاپک مد نظر ہے بیان کرنا وہ یہ کہ سیرت امام علی علیہ السلام انسانی زندگی کی ضرورت انسانی زندگی کے تقاضے نہیں ہیں انسانی زندگی کا تقاضہ